تُو کے نواقفِ آدابِ غلامی ہے ابھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے آج قاتل کی یہ مرضی ہے کہ سرکش لڑکی سرِ مقتل تجھے کوڑوں سے نچایا جائے موتقہ رقص زمانے کو دکھایا جائے اس طرح ظلم کو نظرانہ دیا جاتا ہے دیکھ فریاد نہ کر سر نہ جھکا پاؤں اٹھا کل کو جو لوگ کریں گے تُو ابھی سے کر جا ناچتے ناچتے آزادی کی خاطر مر جا منزلِ عشق میں مر مر کے جیا جاتا ہے تُو کے نواقفِ آدابِ غلامی ہے ابھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے حبیب جالب کی یہ نظم آپ نے شاید سنی تو بہت مرتبہ ہو لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ حبیب جالب کو یہ نظم لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس نظم کا معروف پاکستانی ادھکارہ نیلو کے ساتھ کیا تعلق ہے یونائٹڈ ٹی وی کی پاڈکاست ساویس میں خوش آمدد اور میں ہوں سالار لطیف تیس جون انیس سو چالیس کو سرگودھا کے علاقہ بھیرہ میں عیسائی خاندان میں سنتھیا الیکزینڈر کا جنب ہوا جس نے اپنی شادیت وقت اسلام قبول کیا اور ان کا نام عابدہ ریاض ہو گیا عابدہ ریاض آگے چل کر شعبیس کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام بنی اور ان کا فنی نام نیلو بن گیا نیلو نے اپنے شعبیس کیریئر کا آغاز سولہ سال کی عمر میں انیس سو چھپن کے دوران ہالی وڈ کی فلم بوہانی جنکشن سے کیا جس کی ریکارڈنگ لاہور اور اس کی مضافات میں کی گئی تھی اپنی پہلی فلم کے ایک سال بعد انیس سو ستاون میں نیلو اس وقت مشہور ہوئی جب انہوں نے فلم سات لاکھ کے گھیت آئے موسم رنگیلے سہانے میں پرفارم کیا انیس سو پینسک میں جب ان کی مقبولیت اپنے اروج پر تھی تو انہیں گورنر مغربی پاکستان نواب ملک آمیر محمد خان کی جانب سے ان کے ایران سے آئے ہوئے سرقاری مہمان شاہ آف ایران کے سامنے ڈینس کے لیے بلوایا گیا جس پر نیلو نے دوٹوک انداز میں انکار کر دیا جس کے بعد نیلو کو بادشاہ وقت کی دربار سے نہ صرف دھمکیاں ملی اور انہیں ڈرائیا گیا بلکہ ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور زبردستی سرکاری مہمان کی سٹیج پر لے جانے کی کوشش کی گئی انہوں نے راستے میں ہی خودکشی کی کوشش کر لی جس کے باعث انہیں گورنر ہاؤس کے بجائے ہسپتال لے جایا گیا جہاں پر ان کی جان کو بچا لیا گیا اس واقعے کی خبر ملک بھر میں آگ کی طرح پھیل گئی اور گورنر کی خلاف شدید رد عمل آنے لگا یہ خبر جب حبیب جالب نے سنی تو انہوں نے اسی واقعے کے تناظر میں یہ نظم لکھی کہ تو کے نواقف آداب غلامی ہیں ابھی رخص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے بعد ازاں حبیب جالب کی یہ نظم نیلو کے خاوند ریاض شاہد کی فلم زرقہ میں بھی شامل کی گئی لیکن اس کے الفاظ میں تھوڑی تقدیلی کی گئی تھی چونکہ یہ نظم نیلو کے لیے ہی لکھی گئی تھی اور فلم زرقہ میں اس نظم پر بھی نیلو نے ہی پوفارم کیا تھا اور اس کو گانے والی آواز تھی مہدی حسن کی اس لیے اس نظم نے فلم کو بھی بہت مقبول کیا جس کی بنیاد پر نیلو کو نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا نیلو نے 134 فلموں میں کام کیا جن میں بھوانی جنگشن نیلو فر، بنجارن، ازرا، زرقہ، مسٹر الادتہ، لادو، سلطانہ ڈاکو اور دیگر شامل ہیں 30 جنوری 2021 کو نیلو کا لاہور میں انتقال ہو گیا اور پاکستان ایک بہت بڑی ادھاکارہ سے محروم ہو گیا نیلو پاکستان کے مایاناز ادھاکار شان کی والدہ تھی